مچھلی کا بیزنس مچھلی ایک ایسا کھانے والی چیز ہے جسے بہت لوگ کھاتے ہیں انڈیا میں باہر میں بیدیس میں کہیں بھی آپ جائیں مچھلی کا بہت زیادہ سکوٹ ہے اس بزنس میں مچھلی بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں اور مزہ بھی آتا ہے اس میں فول پروٹین ہوتا ہے بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے باڈی بنانے میں یا پھر ہیلڈی رہنے میں بہت ضروری ہے یہ اس بزنس کو کرنے کے لیے بس آپ کو کٹنگ کرنا چاہیے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اب رہی بات اس میں سمان کیا کیا لگیں گے تو آپ کو ایک شاپ چاہیے جیاں دوستو یا فیر آپ کے پاس پیسے کم ہے یا فیر آپ کے روٹ کے پاس گھر ہے تو آپ ایک ٹیول رکھ کر اس پہ بھی اس بزنس کو رن کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اگر آپ سی ٹی میند ہے تو آپ رینڈ پہ ایک شاپ لے لے ایک دکان لے لے اس اس کو اچھا سا پینٹ ویٹ کر دے ساپ سترہ رکھے اور اچھا سا ٹیبل رکھے بس اس پہ کٹنگ کر اور سیل آؤٹ کرے آپ کو ایک لکڑے کا ٹھیا لگے گا چاپر لگے گا بس آپ کا بزنس سن ہو جائے گا پانی کا بیوستہ اچھا رکھے اپنے دکان میں کیونکہ مچھلی دھونے میں اس کو ساف کرنے میں پانی یو جوتا ہے اور آپ کو برب بھی اس میں لگتا ہے کیونکہ مچھلی اگر بچ جاتے ہیں نیکس دے اسے بیچنے کے لیے برپ لگانا پڑے گا آپ اس میں برپ لگا کے رکھیں گے تو آپ کا مچھلی خراب نہیں ہوگا اس بات پہ دھیان دے آپ کو آپ کو برپ لینا ہی لینا ہوگا کیونکہ جروری نہیں ہے کہ ڈیلی پورا سیل آؤٹ مچھلی ہو جائے کبھی کبھی بچ جاتے ہیں اس کو کیا کرے گا برپ میں اچھے سے ڈھک کر اچھے سے رکھ دے اس کو نیکس ٹیپ بیچ سکتے ہیں آپ اپنے کسٹمر کو پرانے سے پرانا مچھلی نا کھلا ہے چار دن پاس دن کا مچھلی نا کھلا ہے کیونکہ اس میں اس میل آ جاتے ایک سے دو دن چلے گا ٹھیک ہے اس بات پہ دھیان لکھیں کیونکہ ایک بار جو کسٹمر آ کے واپس چلے جائے گا اس کو خراب لگے گا آپ کا دکان پہ وہ کبھی نہیں آئے گا مچھلی کو اچھے سے ساپ سترہ کر کے بیچے خود بھی زیادہ ساپ رہے دکان میں مکھیا لگتی ہیں تو آپ دکان کو ساپ سترہ رکھیں اس بات پہ دھیان دے آپ اس میں پونجی کتنی لگیں گے تو اس بزنس کو کرنے کے لیے شاپ کا رینٹ کا بھارہ چھوڑ کر بولنا ہوں اگر آپ کا اپ مچھلی ہے کہ ہساب سے کسی حساب سے آپ کا رینٹ لگتا ہے لیکن رینٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے کم سے کم اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے شیف میں مچھلی کا بولنا ہوں تو آپ کو 15 سے 20 ہزار روپے لگیں گے آپ کا بزنس سروع ہو جائے گا اگر آپ بڑی بڑی سیٹی میں رہتے ہیں تو وہاں بھی 30 سے 40 ہزار روپے میں آپ کا یہ بزنس سروع ہو جائے گا مطلب 20 سے 40 ہزار میں آپ کا یہ بزنس سروع ہو جائے گا اب رہی ورد اس میں فائدہ ہے نقصان کی تو دوست دو میں فائدہ بہت اچھا ہے آپ کو مچھلی کم سے کم سو روپیے منڈی میں ملتے ہیں تو آپ اسے 120 یا 130 روپے میں بیس سکتے ہیں ہر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں 20 سے 30 روپے ایک کلو پر پیسے بستے ہیں 20 روپے بھی بچے نہ دوست تو آپ دن بر میں 50 کلو بھی مچھلی بچیں گے نہ تو آپ کا ایک ہزار روپے آ گیا مہینے کا کتنا ہوا 30 ہزار جی ہاں دوستو آپ کا اپنا بزنس آپ خود مالک رہیں گے 30 سے 40 100 روپے مہینے کا ایجلی کما سکتے ہیں اگر آپ کا بزنس اچھا چل پر آپ کے ایڈیا میں مچھلی کا دکان کم ہے کمپیٹیشن کم ہے تو آپ کا بزنس بہت زیادہ آگے بڑھے گا اور آگے چل کر آپ 50 سے 60 روپے بھی کما سکتے ہیں اب رہی بات نقصان کی تو نقصان اس میں تو ہے کیونکہ یہ کچھا بزنس ہے آپ کا اگر مچھلی بچ رہے تو آپ اس میں برفن لگا کر نیکس ڈے میں اسے بیج دے اگر آپ کے پاس مال زیادہ بچ رہے تو آپ کم مال اٹھائیں منڈی سے فون پہ آڈر دے کر کم مال بلوائے کیونکہ زیادہ مال رکھیں گے تو آپ کا مچھلی سرنے کا بھی ڈر رہتا ہے ویسٹ ہو جائے گا تو آپ کے پیسے بھی ڈوب جائیں گے تو آپ کم مال لائیں شروع میں کم لائیں جیسے جیسے آپ کا سیل آؤٹ ہوگا اسی ساب سے آپ مال مانگائیں رہی بات لوکیشن کی تو اس میں لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے آپ گاؤ دیہات میں بھی رہتے ہیں تو اپنے بجار میں جگہ کہیں دیکھ لیں وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں آپ نیچے بوڑی بچھا کر بھی آپ اسے بیچ سکتے ہیں میں چھوٹی کی بات کر رہا ہوں اگر سوپ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ سیٹی میں رہتے ہیں تو کہیں بھی رہتے ہیں تو آپ اس بیجنس کو کر سکتے ہیں مطلب جہاں پہ آبادی زیادہ ہو مارکٹ ہو بجار ہو منڈی ہو وہاں پہ اس بیجنس کو آپ ایزی طرح رن کر سکتے ہیں وہاں کا لوکیشن بہت اچھا ہوتا ہے جاتے جاتے بس یہی کہوں گا دوست اگر آپ کو یہ بیجنس اچھا لگا تو لائک کریے گا اپنے دوستوں میں سیر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیسے کہ میرا کوئی بیجنس ویڈیو آپ سے میس نہ ہو اگر کوئی اور ٹوپک پر ویڈیو چاہیے کوئی اور بیجنس پر چاہیے ویڈیو تو آپ مجھے کمنٹس کریے گا میں اس میں ایک ویڈیو بنا دوں گا تب تک لیے بائی بائی ٹیک کیئر اینڈ جہین